گیا ونٹی پورا میں نے کہا ہے کیا چیز اسلام کی آپ کے ہاں یہاں کے لڑکے اگر ڈرگز میں ہیں یہاں کے لڑکے اگر چیلی پالش شبا رہے ہیں ایک نوجوان لڑکا جب اس کو زیادہ ہی عادت لگ گئی اور اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرتا تھا آہستہ سے جاتا تھا جوتے گانٹنے والے کے باغ اس سے کہتا تھا میرے جوتے کو پالش کر دو اور جب وہ پالش کر کے جوتا تیار کر دیتا تھا اس کے بعد ڈبے کو ہاتھ مار کر باغ جاتا تھا اور دور جا کر کے وہ چاٹتا رہتا تھا میں ایسے تعلیم ادارے کو بھی جانتا ہوں جہاں کی لڑکیاں چیلی پالش لاکر کے سشورو پر اس طرح سے ملتی ہیں جس طرح سے مکھن مالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کھاتی یہ باتیں آپ کو شاید سنانے کے مراسم نہیں تھی مگر بہت ہی بوجھ ڈال کر کے اپنے آپ کو اور آپ کو یہ بات سنائی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے بلکل پاک صاف ہو الحمدللہ پاک صافی رہے اور آئندہ بھی پاک صاف رہے ہیں مگر خطرات بتانا اور آئندہ کیا کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے پہلے سے بتانا سردیاں آ رہی ہیں پہلے اگر بتایا جائے کہ سامنے پہلے آگے سردیاں آ رہی ہیں آپ کیا 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 تحفظی انتظامات کریں گے اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے گلت تعلقات گیر اخلاقی روابط ایک دوسرے کو میسیجنگ کرنا ایک دوسرے کے فوٹو استعمال کرنا ایک دوسرے کے کردار کشی کرنا ایک دوسرے کو فسانی کی کوشش کرنا چاہے لڑکوں کی طرف سے ہو چاہے لڑکوں کی طرف سے انتہائی زہریلی حرکت ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی درگز میں مبتلا ہونا فیشن کرنا فلمشٹاروں کے پیچھے چلنا کرکٹروں کے پیچھے چلنا کھیل والوں کے پیچھے چلنا ان کا اپنا رول مارڈر بنانا ان سے ملنے والا کچھ نہیں ہے یہ آج کے زمانے کا بدترین دھوکہ ہے کہ قوم کو مبتلا کر دیا جاتا ہے سب ساری قوم کو بخار چڑھ جاتا ہے کرکٹر کرکٹ کا اور اصل میں وہ چند آدمیوں کی وہ پیسے کھیشنے کی مہم ہوتی ہے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ کرکٹروں پر لاکھوں کروڑوں پر خرچ ہوتے ہیں جن فائیو سٹار ہوتلوں کو ٹھہرائے جاتا ہے ان فائیو سٹار ہوتلوں کے نیچے لوگ بھوکے مرتے ہیں ان پر کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور نیچے وہ لوگ بھوکے مرتے ہیں نادان دنیا ہے یہودی فقر کے ساتھ کہتے ہیں ہم کو فرصت نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کی ہم کو فرصت نہیں ہے فلمیں بنانے کی ہم کو فرصت نہیں ہے آوارہ پھرنے کی ہم دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے ہیں اس لئے دنیا کی ساری اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں دنیا کی ساری سیاست یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے ہیں ایک ایک یہودی اپنے بچے کو بائیس بائیس گھنٹے پڑھاتا ہے اس لئے دنیا میں سب سے ازا پاگل ہونے والی قوم یہودیوں کے نوجان بچے ہیں اتنا زیادہ ان پر محنت کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں پالی سے مہ کر بننے والے ہیں ان کے بعد فرصت نہیں ہے ہم کیلوں میں جائیں گے ان کے بعد فرصت نہیں ہے ہم فلموں میں جائیں گے اس لئے آپ نے اسرائیل کی کہیں کوئی ٹیم نہیں سنی ہوگی فٹوال ٹیم کرکٹ ٹیم ہاکی ٹیم ٹینس ٹین یہ ٹیمیں وہ نہیں بناتے ہیں کیونکہ بیدار مغز قوم ہیں میرے نوجوان بھائیو اپنی زمانی کو بہت احتیاط کے ساتھ گزاریں احتیاط کے ساتھ چلائیں آج کے انفکشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں جیسے مادی انفکشن سے آپ اپنی مواصل لگاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے اپنے آپ کو ایمان کا مواصل لگائیے کردار کا مواصل لگائیے اور جب ایسا بنیں گے تو آپ قیمت ہی جوان بنیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر بلکہ بیچ میں مجھے ایک بات اور یاد آئی اس وقت کے تعلیمی نظام کا ایک بڑا خطرناف زہر یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن نبی اور اللہ کی ذات سے ہڑ جاتا ہے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کار رات مجھے نجوان لڑکی نے سوال پھر جائے کہہ لگے سب سنیے خدا نے یہ کائنات بنائی ہے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائیے تو ملکہ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کون سی وجہ ہم بتا سکتے ہیں خدا نے یہ کائنات کیوں مرائی کہنا کہ انسان کو کہا جاتا ہے اس نے عبادت کے لئے بنایا نہیں نہیں عبادت کے لئے نہیں انسان آزاد پیدا ہوا ہے ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں یہ پابندی ہے ہم کیوں کیوں لائکی گئی یہ نظام تعلیم کے اثارات آج کے نظام تعلیمیں ہو سکتا ہے ایسا ذہن تیار ہو جائے چونکہ ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی فخر کے ساتھ ایک آدمی بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہے ڈیڑھ ہزار سال پرانی تہذیب ہم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے ایک آدمی بڑے دھڑھلے کے ساتھ کہتا ہے کہ سب ڈیڑھ ہزار سال پہلے بیک ورڈ دنیا کا ایک انسان تھا اس کی تہذیب کہا جاتا ہے یہ نبوی تہذیب ہے ہم اس کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ آج کے کتالیمی اداروں سے نکلنے والی نسل کا حال ہے آپ اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں گے عتیس نہیں بنیں گے ریبرل لبرل زہن کے نہیں بنیں گے ملت کے فرد کے حیثے سے جمانی کے زندگی گزاریں گے اور اپنے اندر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افساہ پیدا کریں گے آخری بات میں حدیث سنانے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا ایک ٹاپک آپ اپنے لئے منتخب کر لیں اور وہ کیا ہزاروں وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور آج کی سائنس وہی کہتی ہے جو حضور نے بیان فرمائی تھی اس ٹاپک کو اب لے کر کے اپنی ایک نوٹ بک بنائیں اور دیکھیں ہمارے نبی نے یہ بات چودہ سو سال پہلے کہی ہے آج کی سائنس وہی کہہ رہی ہے اس وقت انہیں کسی میڈیکل کالیج میں انہیں نہیں پڑا تھا لیکن میڈیکل سے ریلیٹیڈ کوئی بات انہیں کہی ہے آج وہ ثابت ہو رہی ہے یورپ کے بہت سارے بچہ ہسپتالوں میں آج کل کھان کے ٹھیلے لٹکائے رکھتے ہیں کیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کھان کے چند دانے بچے کے موں میں ڈالو کیوں صاحب کیونکہ نئی رسرش آگئی وہ نئی رسرش کیا آگئی کہ بچے کے موں میں اگر مٹھی چیز ڈالی جائے اس کا برین جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کا مائن جلدی ترخی کرتا ہے وہ اچھی ہمارے نبی نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں تہنی کرنا وہ تو کھان تک پہنچے ہیں ہمارے نبی نے تو خجور کی بات کہی تھی ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے پچھلے دو سو سال سے ڈاروان کی تھیوری پڑھائی جاتی رہی کیسا آپ ڈاروان کیا ڈاروان یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا یہ کب بندر تھا آج تک ثابت نہیں ہو سکا یہ ایک لاکھ سال پہلے ایک کروڑ سال پہلے پانچ کروڑ سال پہلے بندر تھا اگر یہ پانچ کروڑ سال یا ایک لاکھ سال پہلے تو آپ کے بعد سورس کیا ہے وہ بات جاننے کا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا آج تک اس کا ثبوت نہیں ساری تھیوری فرارت تھیوری تھی لیکن ساری دنیا کو پڑھائی گئی کیوں؟ اصل میں اس لیے کیونکہ الہاد دنیا میں لانا تھا اب آج کرومزوم کی تھیوری نے ڈاروان کی تھیوری کو اڑا دیا اب کرومزوم کی تھیوری کے بعد ڈاروان کی تھیوری چلنے والی نہیں ہے آج جو سیرے کہتے ہیں صاحب کرومزوم مرد کے سیمن میں اور عورت کے ایگ میں کرومزوم کا سسٹم دیکھ کر کے پھر بتایا گیا کہ مرد کے ہاں وائی اور ایکس اور عورت کے ہاں ڈبل ایکس اور یہ دونوں جب آپ سے مل جاتے ہیں یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی وہاں کہیں نہ بندر ہے اور نہ بندر کے علاوہ کچھ اور ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ شریف تشریف لائے بخاری میں یہ حدیث ہے اور کتاب تفسیر میں ہے بخاری شریف کی کتاب تفسیر میں جب جناب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا عبدالسلام وہ آیا اس کی نیت بیخ وقت دو تھی ایک تو میں انتہان لوں گا اس نبی کا اور اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب اس نے دیا تو میں فوراں تسلیم کر لوں گا گویا اس کے سوالوں جو ہیں وہ حقیقت تب پہنچنے کے لئے تھے وہ صرف اعتراض نہیں تھا وہ صرف اوبجشن نہیں تھا بلکہ اس کا سوال تھا کہ مجھے اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب مل گیا تم اس کو نبی مان لوں گا اور میرے ان تین سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور صحیح دے نہیں سکے گا ان تین سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے تو لڑکا بن جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے تو لڑکی بن جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہیں اب جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے یا تو حضور فرمائیں گے مجھے پتا نہیں تو یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب پھر آپ گویا آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے یا حضور جواب دیں گے اور جواب غلط ہوگا تو آج یہ ساری سائنس کہتی کہ نبی نے غلط جواب دیا اور یا پھر حضور کرمزم کی ساری تھیوری سمجھاتے مگر اس شخص کو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اب کیا کریں یہود تو جناب رسول اکرم صاحب نے جواب اشاعت فرمایا وہ وہ جواب تھا جو اس وقت بھی اس کو سمجھ میں آ گیا اور آج یہ ساری کرمزم کی تھیوری وہی بتاتی ہے حضور نے کیا فرمایا مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے اور عورت کو نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے سبحان اللہ سلام ہو محمد الرسول کی ذات تو آپ یہ ٹاپک لیں کہ ہمارے نبی نے کس چیز کے بارے میں کیا کہا اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا خطرہ کرو آج کی سائنس کیا کہتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا دائے کروڑ سو آج کی سائنس کیا کہتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ دو کر کے کھانا کھاؤ ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کرو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلا فلا ٹائم مرد گسل کرے گا فلا فلا ٹائم عورت گسل کرے گی ہمارے نبی نے فرمایا ناکھن کو اس طرح سے کٹو ہمارے نبی نے فرمایا آج کی سائنس کیا کہتی ہے غرض یہ کہ سنتوں سے لے کر معاشرتی زندگی تک معاملات تک تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک چیز کے بعد دو سو پچھلی پوری میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ لگے صاحب انسان کا ہارٹ جو ہے یہ ہارٹ صرف پمپنگ کا کام کرتا ہے ہارٹ میں احساسات نہیں ہیں ایکسپٹ کرنا ریجٹ کرنا اخلاقی حص اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے سائنس کہتی ہے ایمان اور کفر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے دل کا کام صرف پمپنگ ہاؤس کچھ نہیں عام انسان عام تعلیمی آفتہ بلکہ عام علماء کے سامنے یہ سوال رہا ہی نہیں ہے یہ بہت ہائی کلاس علماء کے سامنے یہ سوال رہا کہ سائنس یہ کہتے ہیں ہارٹ کا کام پمپنگ ہے اور کچھ نہیں قرآن اور حدیث کہتے ہیں ہارٹ کا کام اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے اور وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے کفر کا تعلق دل سے ہے اچھا بننے کا تعلق دل سے ہے برا بننے کا تعلق بھی دل سے ہے گویا ایک طرف سے سائنس میڈیکل سائنس اور ایک طرف سے قرآن و حدیث ٹکراو چلتا رہا تحقیق چلتی رہی اس وقت کی تحقیق کہاں پہنچ گئی آج یہ سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس ہارڈ کے اندر اپنا برین الگ ہے اور اس برین سے ہارڈ فیصلہ کرتا ہے یہ برین نہیں ہے وہ تو جناب رسول اکرم صاحب کی بات صحیح نکل گئی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تو وہ قلب آ گیا پھر واپس تو سائنس کے ساری تھیوری ختم ہو گئی اب آج نہیں کہہ سکتے آپ کا ہارڈ کا کام صرف پمپنگ ہے اس ہارڈ کا کام یقیناً پمپنگ ہے مگر ہارڈ کے اندر اپنا برین الگ ہے جس میں چالیس وزار سیل کام کرتے ہیں بارال آپ اس ٹاپک کو لیں اور ہمیشہ اپنی نوغبر بنائیں ہمارے نبی نے کونسی بات کہی ہے آج یہ سائنس کس طرح سے اور جہاں آپ کو لگے گا حدیث رسول میں اور آج یہ سائنس میں ٹکرا ہو گیا آپ یقین رکھیں آگے چل کر کے سائنس جھک جائے گی اور حدیث رسول سے حسابت ہو جائے گی میں حدیث سنا کر باپ ختم کرتا ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فمیان لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اب سب کو سمجھنا ہے خسوزنا عورتوں کو کہ ہماری زندگی سرکش کی طرف تو نہیں جا رہی ہے پھر فرمایا ہم تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے سارے نوجوانوں کو دیکھنا ہے ہماری زندگی فاسق آنا فاجر آنا تو نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے زناکاری غلط تعلقات ڈرگز آوارگی لڑائیاں چوریاں سادشیں ایک دوسرے کے غلاب پہمتیں ماباب کے نافرمانیاں رات کو کمرے بند کر کے بری باتیں دیکھنا بری باتیں سوچنا خصوصا آج کے زمانے میں نیٹ ویب سائٹیں فیس بک وارس اپ ان تمام کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ وہی ہے اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب نوجوان لڑک جب تمہارے عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے صحابہ نے بڑے تاجب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ اوہذا قائنون کیا ایسا ہوگا آپ نے فرمایا نام ایسا ہوگا و اشد من ذالکا اور اس سے زیادہ بورا حال ہوگا صحابہ کو تاجب ہوا تو آپ نے فرمایا قیف ابیکم اذا ترستم العمر بالمعروح والنہی المنکر اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں کہے گا صاحب یہ اچھا کام ہے کرنا چاہیے یہ اچھی عادتیں سیکھنی چاہیے یہ اچھے اخلاقی عادت ہے پیدا کرو اپنے اندر اور یہ بری بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کوئی کسی کو نہیں کہے گا چوہ آج دیکھتے ہیں لوجوان لڑکیاں لڑکیاں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں گزرنے والے کہتے ہیں ایس کیا کریں کرتے ہیں یہ مرضی آشک یہ سائن کا بری چھوکا پاسون یعنی یہ جو من سانا یہ اوائیڈ کرنا یہ اعراض کرنا یہ اگنور کرنا یہ کوئی اللہ کی نبی نے فرما اس وقت کیا بنے گا کوئی کسی کو نہیں والدین محسوس کر رہے ہیں لڑکا غلط راتے کی طرف جا رہا ہے کہنے کی حمد نہیں والدین محسوس کر رہے ہیں بچی کے عادات و عطوار غلط ہے یہ چھپ کر کے بات کرتی ہے یہ چٹکھنی لگا کر موائل کا یوز کرتی ہے یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے صحبہ اگرام نے بڑھتا حجو کے ساتھ آرز کیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ ہم غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں پھر بھی نہ روکیں آپ نے فرمایا ایسا نہیں اس سے زیادہ بتر ہوگا اس سے زیادہ بتر کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تم گندے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو کہے گے یہ کسی اہمیت کا قابل نہیں ہے آج کا دور وہ آ چکا ہے چلانچہ کتنے لڑکے کہتے ہیں صاحب آپ کے کتنے کے ساتھ تعلق آتے ہیں یہ یہ کتنی ہے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے تمہارے کتنے کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں کہ کسی کتاب کہ تم کسی یہاں تک کی میں نے سنا سوئے نگر شہر میں ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تم کتنی نالائک ہے تو آج تک کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر سکی تو ہماری بوجھ بند گئی ہے دور وہ آ گیا آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں جسا اب سکنٹائر فخر کے ساتھ ایسی شوٹریں پہنیں گے جن میں شراب کے ایڈورٹائرز اور نوجوان لڑکا فخر کے ساتھ پہن رہا ہے جس میں جانور بنے ہوئے ہیں فخر کے ساتھ انسان پی یہاں تک میں نے دیکھا کہ شوٹر نوجوان نے پہنی ہے اس پر لکھا ہوا ہے میں اسرائیل سے لاؤ کرتا ہوں یہ ایمان والا ہے وہ کہتا ہے میں لاؤ کرتا ہوں جوز سے میں کہتا ہوں جوز سے یہ مسلمان شوٹر پہنے ہوئے ہیں اسے بتا ہی نہیں میں کیا لڑکا رہا ہوں اور کس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں تو اس لیے اس حدیث کے مطابق اپنی جوانے کے پوری پوری حفاظت کریں آپ کا مستقبل کامیاب ہو جائے گا آپ اپنے اسادزہ کے لئے بہترین سرمایہ بنیں گے ان میں کچھ تلق باتیں آئی ہوں گے میں اقبال کا شیر عرض کرنا چاہوں اقبال کا شیر ایک اور مجھے یاد آ گیا اقبال نے ایک مطبع اقبال عظیم شان شخصیت ہے کیا اللہ تعالیٰ شامل کے ذہن میں اڑالا تھا کیا کہا تیری دعا ہے کہ تیری عارض ہو پوری کیا عارض ہیں تمہاری خواب ہیں میں اونچہ افسر بنوں گا خواب ہیں میں اونچہ ڈاکٹر بنوں گا خواب ہیں مجھے فلان کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے خواب ہیں مجھے گاڑیاں ہونی چاہیے تیری عارض تیری دعا ہے کہ تیری عارض ہو پوری اقبال کہتا ہے میری عارض ہے کہ تیری میری دعا ہے کہ تیری عارض بدل جائے تم کچھ اور سوچنے والے بنو جن عارضوں تم جی رہے ہو یہ وہ عارضوںیں نہیں ہیں کبھی اے منوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تم نے وہ کیا گردوں تھا تم ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ اور اقبال نے کیا کہا تھا یہ کہا تھا خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاغ یعنی تم شاہین تھے تم قوون کی صحبت میں آ کر کے قوے بن گئے تمہارا کام آوارگی نہیں تمہارا کام فیشن پرستی نہیں تمہارا کام لڑکوں اور لڑکوں کا پیچھا کرنا نہیں تمہارا کام ڈرگز میں اپنی جوانی تباہ کرنا نہیں تمہاری اُنان تو بہت اونچی ہونی چاہیتی اقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں میرے بھائی اگر کوئی تلخ بات سامنے آئی ہو اور آپ کا دل دکھا ہو تو میں اقبال ہی کے زبان میں عرض کروں گا چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تیریات شکریہ و آخر دعوان الحمدللہ